الازیزیہ ریفرنس سوپین کوٹ نے ٹرائل تین ہفتے میں مکمل کرنے کا حکم دے دیا مزید محلت نہیں ملے گی چیف چیسٹس میاں ساکر نسار احتساب عدالت کے جج نے سماعت مکمل کرنے کے لیے مدت میں توسیح کرنے کی درخواست کی تھی نواز شریف کی طرف سے فاجہ حارس عدالت میں پیش ہوئے کیا وہ لوگ معافی کے قابل ہیں جنہوں نے اس قوم کو گندہ پانی پلایا چیف چیسٹس پاکستان نے گیارہ کمپنیز کے مالکان کو کل صبح نو بجے سپریم کورٹ طلب کر لیا احتساب عدالت کے مقدمے کی سماعت 30 نومبر تک ملتوی کرنے کی صدا آپ کیا چاہتے ہیں کہ میں سمجھوتا کر کے برطانیہ کے دورے پر چلا جاؤں چیف چیسٹس کا عدزاد ایسن کو جواب کل پیش نہ ہونے پر کمپنیز کے مالکان کے نام ای سی ایل میں ڈال دیے جائیں گے میاں محمود الرشید صاحب پنجاب میں کس کی حکومت ہے چیف چیسٹس کا سوائی وزیر سے اس تفسار تحریک انصاف کی محمود الرشید کا جواب سارے شہر کا گندہ پانی راوی میں پھینکا جا رہا ہے آج تک وارٹر فیلٹریشن کا کام ہی نہیں ہوا یہ کام کس نے کرنے ہیں چیف چیسٹس ساکیب نسار نے حکومت سے ایک ہفتے میں وارٹر فیلٹریشن سے مطالق ریپورٹ طلب کر لی سانیا مورل ٹاؤن کیس پر بڑی پیشرفت ہو گئی سپریم کورٹ نے نئی جی آئی ٹی کے قیام کے لیے پانچ رکنی لارجر بینچ تشکیر دے دیا چیف چیسٹس ساکیب نسار بینچ کی سربراہی کریں گے جسٹس آسف سعید کھوڑسا بھی بینچ کا حصہ ہوں گے باقی تین ججز کا تعلق دیگر سوبوں سے ہوگا پانچ ڈیسیمبر سے سماعت شروع سانیا مورل ٹاؤن کیس پر نئی جی آئی ٹی بنانے کا معاملہ شہباز شریف سپریم کورٹ میں پیش نہیں ہوئے شہباز شریف نے لکھ کر دے دیا ہے کہ وہ پیش نہیں ہونا چاہتے ڈی جی نیپ سلیم شہزاد کیس کی دوبارہ تفتیش کے لیے نئی جی آئی ٹی تشکیل دی جائے ڈاکٹر طاہر القادری کی عدالت سے استداء تیاری کے لیے وقت درکار ہے شہباز شریف کے وکیل آزم نزیر نے عدالت سے وقت مانگ لیا گلو بٹ بھی عدالت پیش میرا کوئی قصور نہیں جو چیف شسس حکم دیں وہ قبول ہوگا گلو بٹ دوران سماعت تسبیح کرتا رہا سانیہ موڈل ٹاؤن کے متاثرین کا سپریم کورٹ کے باہر مظاہرہ خواتین اور بچوں کی بڑی تعداد شریف عدالت کے باہر شدید نار بازی مظاہرین کی چیف جسٹس آف پاکستان سے انصاف کی اپیل لارجر بنچ بنانے کے فیصلے پر عوامی تحریک سربراہ ڈاکٹر طاہر القادری کا خیر مقدم انصاف کے لیے ساری عمر بھی لگانی پڑی تو لگائیں گے پیراکون ہاؤسنگ سکینڈل احتساب عدالت نے سوسائٹی کے ڈائریکٹر کیسر امین بٹ کو پندرہ روزہ جسمانی ریمانڈ پر نیپ کے حوالے کر دیا کیسر کیا اپنی بارگن کرنے جا رہے ہیں عدالت کا استفسار جی میں تیار ہوں جتنے کا حصے دار ہوں کیسر امین بٹ کا جواب عدالت کا ملزم کو چار دسمبر کو دوبارہ پیش کرنے کا حکوم کیسر امین بٹ چار روز سے نیپ کی تحویل میں تھے اوورسیز پاکستانیز کمیشن کے سابق کمیشنر افضال بھٹی کا نام ای سی ایل سے نکالنے کا معاملہ واجب الودار رقم کی ادائیگی سے مشروط افضال بھٹی پچاس لاکھ روپے قومی خزانے میں جمع کروانے کو تیار ہیں ڈی جی نیب لہور پینسٹ لاکھ قومی خزانے میں جمع کروا دے تو آزاد ہیں نام ای سی ایل سے نکال دیا جائے گا عدالت لوٹ مار کرنے والے سیاستدان ٹکے ٹکے کی باتیں کرتے اور خود کو ہیرو بنا کر پیش کرتے ہیں سبائی وزیر اطلاع فیاضر حسن چوہان مخالفین پر چڑھ دوڑے کہا کوئی میٹر ریڈر قسم کا اور کوئی بیمبینوں سینما کا ٹکٹ بلیک کرنے والا سیاستدان ہے نئی سرکار پرانی روایہ تربن یونٹ الو ایم سی لہور پارکنگ کمپنی کیٹل کمپنی اور پورڈ اوثورٹی کے بورڈز کو تحلیل ہوئے ایک سو بیس روز گزر گئے بورڈز کے جلاس ہوئے نا چیئرمنز کی تائیناتی بڑے اور اہم فیصلے بھی رک گئے افسران بھی تضبضب کا شکار ہے پنجاب حکومت کی طرف سے بورڈ نا بنانا فیصلہ سازی میں بڑی رکابت بن گیا کینال روڈ کے انڈر پاسس کی حالتیں زار لہور نیوز نے اٹھائی آواز تو لڈی اے اور ٹیپا حرکت میں آ گئے کہیں بیریئرز کی تنصیب شروع تو کہیں نئی شیلڈ بار اور سائن بورڈز آویزہ کر دیا گئے بیس کروڑ اوپے سے ڈاکٹر ہسپتال سے مغلپورا تک انڈر پاسس کی حالت بہتر بنائی جائے گی سیاست کا شوق بچپن سے ہی تھا طالبات تعلیم کے ساتھ ہم نسابی سرگرمیوں میں بھی حصہ لیں وزیر صحت پنجاب ڈاکٹر یاسمین راشد کی کنیٹ کالج میں خواتین کے حقوق پر مواحثے میں سیاست کے ساتھ ذاتی زندگی پر گفتگو نبی آخر الزمان رحمت اللہ العالمین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں ہر دل سرشار بارہ ربی الاول کو اگمیلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جشن منانے کی تیاریاں عروج پر پہنچ گئیں جھنڈیاں برکی کمکمیں اور دیکھر سامان گن پتھ روڑ پر سجاوٹی اشیاء خریدنے والوں کا رش عاشقان رسول کی بڑی تعداد امٹھائے الحمرہ میں عالمی سیڈت کانفرنس صوبائی وزیر اقاف سید سیدو الحسن ڈائریکٹر جنرل وزارت مذہبی امور ڈوکٹر طاہر رضا بخاری سیکرٹری اقاف زلفکار گھومن خطیب بادشاہ مسید عبدالخبیر آزاد طاہر شرفی سمیت دیگر علماء کرام کی شرکر قتل یا خودکشی آریف ٹاؤن میں گھر سے ستائیس سالہ نوجوان کی پھندہ لگی لاش برامت فراس گھر دامات تھا ورسانے فراس کی بیوی اور اس کے گھروانوں پر قتل کا الزام لگا دیا لاش پوش مارٹم کیلئے مردہ خانے منتقل پولیس نے جائے وقوع سے شواہد اکٹھے کر لیے مزید تفتیش چارے سبائی وزیر میاں محمود رشید کے بیٹے کے معاملے کا ڈراؤپ سین پولیس کا یو ٹرن حسن محمود سمیت تمام افراد بے گناہ پولیس اہلکار ہی قصور بار قرار اہلکار ندیم اقبال عثمان مشتاق اور عثمان سعید پر محکمہ کی بدنامی کا داکھ لگا دیا گیا بیس ہزار روپے کی رقم چینی اور مزید پانچ ہزار کا مطالبہ کیا تمام اہلکار آدھی مجرم ہیں اہلکاروں کے خلاف ایف آئی آر درج ہوئے گرفتار سپیشل ریپورٹ بھی تیار نوکری سے برخواست کرنے کی سفارش ذرائع گرین ٹاؤن کے علاقے میں سونائری بینک میں ڈکھیتی کی واردات کا معاملہ تھانہ ست اکتلا میں ایف آئی آر درج کر لی گئی انویسٹیگیشن پولیس کی ملزمان سے تفتیش چاری بینک کا سیکیورٹی گارڈ اور چار ڈاکو نو کروڑ سے زائد کرنسی لوٹ کر فرار ہونے والے تھے کہ مقابلے کے بعد ڈولفین اور پیارل سکوارڈ نے گرفتار کر لیا تھا ایک طرف پنجاب پولیس کا بجٹ بھڑتا جا رہا ہے تو دوسری طرف شہن میں کرائم کا گراف کئی نئی پورٹسز کے قیام کے باوجود بھی سنگین جرائم کی بارداتیں کم نہ ہو سکیں روہ سال صوبے بھر میں اگوا برائے طوان کی پینتالیس وارداتیں کئی بچوں اور خواتین کو اگوا کر لیا گیا ڈاکووں نے بھی لوٹ مار مچائی رکھی صرف گھروں میں بارہ ہزار سے زائد ڈکیتیاں ڈکیتی مضاہمت پر 134 بے گناہ شہریوں کو قتل کر دیا گیا کاریور موٹر سائیکلیں چھینڈے اور چوری کی بارداتیں بھڑتی جارہی ہیں